اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان صدق اللہ العظیم میرے پیارے بھائیو دوستو میں سراج علی بن عمر صادق آپ کے سامنے محبی گفتگو ہوں آج ایک اہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور وہ ہے ورلڈ ٹائم زون یعنی پوری دنیا کے اوقات اور اوقات کی ترتیب کیسے ہوتی ہے اس پر کچھ مختصر تفسیر کروں گا ورلڈ ٹائم زون یعنی پوری دنیا میں ٹائمنگ مختلف ہیں مثلا پاکستان میں کچھ ٹائم ہے لندن میں کچھ ٹائم ہے اور اسی طرح شمالی امریکہ میں کچھ ٹائم ہے جنوبی امریکہ میں کچھ ٹائم ہے مختلف خطوں میں مختلف اوقات ہوتے ہیں لہٰذا اس کو سمجھنے کے لئے آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ جو ایک پہلا خط ہے بنیادی خط یہ خط لندن کہلاتا ہے جو سید میں اوپر نیچے گیا ہے اور یہ خط لندن ہے اس کے مشک کی طرف جو ہے وہ یعنی ایسٹ ٹائم زون اور یہ ویسٹ ٹائم زون کہلاتا ہے اور خط لندن سے یعنی جی ایم ٹی سے مشک کی طرف جو ہے کل ایک سو اسی ڈگری ہے اور ایک سو اسی ڈگری جو ہے وہ ٹوٹل تقریباً بارہ ٹائم زون ہے یعنی ایک سو اسی ڈگری پر انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے اور پہلے خط پر جو ہے لندن سے گیارہ گھنٹے کا فاصلہ ہے دوسرے پر دس گھنٹے کا ہے تسرے پر وہ نو گھنٹے کا ہے چوتے پر آٹھ گھنٹے کا ہے پانچوے پر سات گھنٹے کا ہے چھٹے پر چھے گھنٹے کا ہے اور اسی طرح پانچوے پر پانچ گھنٹے کا فاصلہ ہے اور چوتے پر چار گھنٹے کا فاصلہ ہے یعنی ہر پندرہ پندرہ ڈگری پر جو ہے وہ تقریباً ایک ایک گھنٹے کا فرق ہے تو ہمارا پاکستان چونکہ وہ خطی 75 پر یعنی 75 لانگیٹوٹ پر واقع ہے یہ جو 75 کا خطہ آ رہا ہے پاکستان پر سے گزر رہا ہے لہذا پاکستان اور لندن کے درمیان میں پانچ گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے اسی طرح خطی لندن سے مغرب کی طرف بھی کل انٹرنیشنل ڈیٹ لائن تک جو ہے وہ بارہ خطوط بنتے ہیں اور ان کو مائنس کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے اور مشک کی طرف خطوط کو یعنی اس طرف خطوط کو پلس کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس طرف کے خطوط کو مائنس کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے یہ چیزین میں رہے اور پوری دنیا میں ٹائم چونکہ وہ خط لندن کو بنیاد بنایا ہے سن اٹھارہ سو اسی میں تو اس کے بعد سے پوری دنیا کے لئے ٹائمنگ زون چونکہ لندن کا خط جو ہے وہ ٹائم زون کا مبدہ ہے یعنی ابتداء ہے زمانے قدیم میں مسلم دور میں ٹائم زون کی ابتداء کا جو خط ہوتا تھا پوری دنیا کے لیے گوئے کہ مبدہ طول کا جو مبدہ ہوتا تھا وہ یہ خطہ تھا جزائری خالدات یعنی بریازم افریقہ کے بالکل آخری کناہے پر لیکن جب سے مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے تو انہوں نے خط لندن کو انہوں نے اس خط لندن کو گوئے کہ پوری دنیا کے لیے ٹائم زون یعنی یہ جو خط ہے اس کو پوری دنیا کے لیے ٹائم زون کا مبدہ بنایا ہے تو پیارے دوستو آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بل آئیکن پر جو ہے بل آئیکن کو بھی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم